سفر آج بہت زبردست گزرے گا اور آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سپورٹ کریں آج مجھے ائرپورٹ گھومنے کا اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا اور ابھی بس بورڈنگ ہو گئی ہے یہاں مجھے سیٹ ملی اور دیکھ لیں کہ موقع نہیں ملا کہ مجھے ونڈو سیٹ ابھی از دفعہ نہیں ملی لیکن یہ تھا کہ انہوں نے تو نہ پانی پوچھا نہ چائے دی نہ کچھ اور بس سمجھیں کہ اڑن کھٹولے پر اڑکے پہنچے ہیں جی رانا صاحب کی حال ہے کیا حال ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم بھی دیا اور پک کرنے بھی آئے صبح صبح کا سلام ہو آپ کو اس وقت صبح کے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں یہاں سے ہیسٹن سے شگر لینڈ سے ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ سے میری فلائٹ ہے میری لینڈ کے لیے اور میری لینڈ میں ایک دوست سے بھی ملنا ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی آئے ہو مگر یہاں سے ابھی میری ایک جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے صبح صبح کا ارلی مورننگ ٹریویل کر رہا ہوں کیونکہ فلائٹ میری ہے سات بجے کی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں اوبر کروائی ہے اوبر بھی بہت مہنگی پڑی ہے لیکن ٹھیک ہے مگر وہاں پہنچ کر ہی پھر میں مزید بتاتا ہوں اس وقت باہر ہی جا رہا ہوں کیونکہ اوبر میں باقی شاید دو منٹ ہیں وہ آ جائیں گے تو بھائی رات کے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ اوبر ملنا مشکل تھوڑی ہوتی اور مہنگی بھی ہوتی ہے سفر آج بہت زبردست گزرے گا اور آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو ہر ویڈیو کو لائک کریں اور میرا ٹارگیٹ ہے اس ویڈیو پہ دوہزار لائک کا تو کینلی جتنے دوست دیکھتے جا رہے ہو لائک کے بٹن کو پریس کرتے جاؤ تو چلتے ہیں ہسٹن ائرپورٹ پہ ملتے ہیں اور بھاگی چیزیں وہاں ڈسکس کرتے ہیں ائرپورٹ پہ میں پہنچ چکا ہوں ابھی جا رہا ہوں اندر بارڈنگ کے لیے اور بارڈنگ پاس لوں گا تو ٹرمینل اے پہ آیا ہوں رائے ہو کے میرا جلدی جلدی پروسز ہو جائے اب یہاں سے چیک ان کرا کے میں اندر آ گیا اور آپ دیکھ رو بہت زیادہ رش ہے اس ہسٹن ائرپورٹ پہ ٹرمینل اے پہ اسپریٹ ائر لائن یہاں سے آپریٹ کرتی ہے اور اسپریٹ ائر لائن چیپ ائر لائن ہے یہاں کی سستی ہے اس کی ٹکٹ سستی پڑتی ہے لیکن جو ٹکٹ کے بعد کہ پیسے لگتے ہیں وہ بڑے مہنگ ہیں ابھی میں نے سیڈ بک کر آئی ہے تو وہ تیس ڈالر کی اور یہ بھی شکر ہے کہ میں نے اپنے پاس بیگ نہیں رکھا ہینڈ کیری بیگ رکھتا تو اس کے پیسے مزید لگ جاتے اب میرا ہے گیٹ نمبر سترہ سے اٹھارہ یہ والا اور یہ جائے گی فلائٹ میری لینڈ کے لیے تو بس تھوڑی دیر میں ہم چیکن یہ شروع ہو جائے گا ابھی ایٹلانٹا کی چیکنگ چل رہی ہے تو بھائی کیا کرنا پڑے گا ابھی تو ویٹ ہی کرنا پڑے گا میں اپنا بورڈنگ پاس دیکھوں دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ بھیڑے یہاں آج بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ادھر سے الاسکا ائر لائنگ بھی جاری ہے سیارتر تو مجھے زون ٹو میں ویٹ کرنا ہے آج مجھے ائرپورٹ گھومنے کا اتنا ٹائم نہیں ملا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا اور ابھی بس بورڈنگ ہو گئی ہے تو میں آگیا ہوں ابھی ائر لائن کے اندر اپنا بیگ رکھوں گا صبح کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ٹائم پہ وائ فائی کے بھی پیسے چارج کریں گے تو بھائی یہ تو بس کی طرح ہی گاڑی ہوتی ہے سیٹ نمبر کونسی ہے سیب ملیہ سیب ملیہ ساکت بھائی ہے ساکت بھائی ہے ساکت بھائی ہے مجھے سیٹ ملی ہے اب دیکھ لیتے ہیں بس یہ ایک موقع نہیں ملا کہ مجھے وینڈو سیٹ اب اس دفعہ نہیں ملی بس کیا کرے تیس روپے تیس ڈالر بھرے بھی اور وینڈو سیٹ بھی نہیں ملی اندر سردی ہو رہی ہے سیٹیں بہت کنجسٹڈ ہیں یہ سمجھیں بزنس کلاس والے ہیں اور ان کی سیٹیں اتنی ہیں اور ہم اتنے پہ بیٹھیں گے بس اور ابھی جا کے والٹی مور میں ہوت رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں ائرپورٹ پہ رشت بہت تھا لیکن چیک ان میں ٹائم اتنا نہیں لگا تو ایزیلی میں چیک ان کر کے اندر آ گیا تھا اور اندر کبھی ائرپورٹ تو پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہم سیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہیں یہ یہاں کی لوکل بسوں کی طرح ہی ٹرانسپورٹ ہے جہاز اڑتا ہے اور سستی آئر لائنز ہیں مگر وہی مہنگی والی پڑھ جاتے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ مہنگی ٹکٹ لیں تو زیادہ بہتر ہے سستے کے چکر میں مچ پڑھیں اگر صرف آپ کے پاس ایک بیگ ہے اور سیٹ کے پیسے کوئی نارمل پڑھ جاتے ہیں تو لے ورنہ سستے کے چکر میں اگر آپ کے پاس لگیج ہے اور ہم کیری ہے اور وہ ہیں تو سیم وہی جا کے پڑھے گا ریٹ جو دوسری ایلائنز کی ہے تو اسپیشل ہی ہم تو میں تو کوشش ہی کرتا ہوں کہ بس سیف لائٹ ہو باقی خیار ہے اچھا ہو گیا صبح صبح اٹھ کے آیا ہوں نہیں دھا رہی ہے کھانا میں نے ناشتہ نہیں کیا میں کاؤں گا بارہ بجے آپ دو سپورٹ ضرور کریں ابھی میں جو ایک لاکھ سبسکرائبر سے صرف ساڑھے پانچ سہزار دور ہوں تو آپ کی سپورٹ جائیے اب اس لائن کا بس چلے نا تو یہ بھی کارڈ دے اس کو اور ادھر سے بھی کارڈ دے کیونکہ صرف انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے کہ بیٹھ جاؤ بس چپ چپ آڈی کر کے اور جیل کی طرح ہوتا ہے جیل میں جیسے کالکوٹڑی میں بٹھا دیتے ہیں یہاں پھر ایک ہوتا ہے چھوٹا سا وارڈ جس میں صرف انسان بیٹھ ہی سکتا ہے یا کھڑے رہ سکتا ہے سو نہیں سکتا یہ والا فلکل اسی طرح سے کوئی پروپلم نہیں دیکھیں گے آگے کی فلائٹ کا کس طرح سے ہوتا ہے وہ سارے دیسی بھی نظر آئے ہیں اس فلائٹ میں شکر خیریت سے ابھی لینڈنگ ہو چکی ہے تو بل آخر ہم جہاز سے نکل گئے سفر تو اوہرال اچھا رہے ہو گیا کوئی پروپلم نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ انہوں نے تو نہ پھانی پوچھا نہ چاہے دی نہ کچھ اور بس سمجھیں کہ اوڑن کھٹولے پر اڑ کے پہنچے ہیں بالٹی مور ائرپورٹ پہلی بار دیکھیں یہاں سے یہ فلائٹ شاید کہیں جائے گی تو بہت زیادہ رش ہے بلٹی مور ائرپورٹ بھی بہت بڑا ائرپورٹ ہے بالٹی مور واشنگٹن انٹرنیشنل ائرپورٹ اور انیس سو پچاس سے لے کے اس ائرپورٹ پر آپریشن جاری ہیں پھر اس کو بڑھایا بھی گیا فرس ٹائم آیا ہوں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اور کچھ معلومات ملتی ہے تو ضرور شیئر کروں گا ائرپورٹ بہت بیزی ائرپورٹ ہے کیونکہ واشنگٹن اس کو بہت قریب لگتا ہے کچھ ڈیولیس ائرپورٹ پہ فلائٹس لینڈ کرتی ہیں اور وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں لیکن کچھ یہاں فلائٹس آتی ہیں وہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے یہ بھی اور آپ دیکھیں بالٹی مور کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے کیونکہ بالٹی مور یہاں میری لینڈ کا امپورڈنٹ سٹی ہے تقریباً پانچ لاکھ سارے پانچ لاکھ سے زائد اس کی پاپولیشن بھی ہے اور یہاں پاکستانی انڈین بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس شہر کے بارے میں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اب آپ کو یہاں آپ کو دیکھیں کہ یہ ائرپورٹ کتنا بڑا ہے اور کتنی زیادہ یہاں سے فلائٹس ہیں میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا یہ ائرپورٹ ہوگا نکلنے کا بہت نہیں ہے کہاں سے نکلا جائے گا فائدہ یہ تھا کہ ٹکٹ سوچا کہ سستی پڑے گی لیکن اگر آپ کو پھر کنورجن کروں گا جو سب بلوگر کرتے ہیں کہ یہ ٹکٹ مجھے تقریباً چھے سو ڈالر میں پڑ گئی اور نظر آ رہی تھی چار سو ڈالر کی لیکن جب میں نے سیڈ بک کرائی دوسری سیڈ بھی ریزرو کر دی اس کے ساتھ پھر بہت سارے اور جنجڈ ہوتے ہیں تو وہ چھے سو میں ہی پڑ رہی تھی اور اس کے بدلے میں یونائیٹڈ ایئر کی بھی فلائٹ کی جو ٹکٹ تھی وہ بھی اتنے میں تھی وہاں کم سے کم بھائی چاہی تو پوچھتے ہیں ان کے پاس نہ چائے نہ پانی کچھ بھی نہیں اور بس سوکھا سوکھا اورا کے لے کے آئے تو یہ ہاں سے پہارگانا ہوں گا رہے بھائی تو یہ ایئرپورٹ کا باہرگا منظر ہے اور میں بھی پہلی تف آیا ہوں اچھا ایئرپورٹ ہے کافی بہت بڑا ہے آٹومیٹک گیٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں آٹومیٹک گیٹ میں صرف وہیں سے ہیں اور ادھر آٹومیٹک گیٹ نہیں تھا دروازہ بھی مجھے معلوم نہیں کون سے نمبر والا ہے لیکن یہاں آنا ہے دوست کو تو میں ڈپارچر پہ کھڑا تھا اب میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہاں سے دوست مجھے پک کرے گا اور آپ دیکھیں یہاں کتنی ائر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں میں الاسکا ائر بھی یہاں سے کر رہی ہے اور الاسکا ائر کی فلائٹس یہاں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہاں سے ڈاریکٹ فیئر بینکس اور انکریج کی فلائٹس موجود ہوں گی تو بھائی امریکہ بہت بیزی ہے یہاں ٹرانسپورٹ کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ ائر لائنز ہی ہیں فلائے کر کے جاؤ بائر روڈ جاؤ گے تو خوار ہو جاؤ گے اور اس لیے شاید یہاں کی ٹرینیں بھی اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیئیں بلٹ رین کا تو ابھی تک تصور نہیں ہے اتنے بڑے ملک میں بس فلائٹس ہی ہیں اور فلائٹس میں لوگ جلدی پہنچتے ہیں بلٹی مور تک کا جو سفر تھا بہت زبردست شاندار ہو گیا اور آپ کو سارا بتا دیا تھا کس طرح سے آ گیا ہوں اور اب مزید یہاں سے ویلوگ سٹارٹ کروں گا اور مجھے امید ہے اس سیریز میں تقریباً ایک لاکھ سے اوپر ہم دوست ہو جائیں گے اور باقی ساڑھے پانچ آزار کے قریب سبسکرائبر دوستوں کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی اگر نام ہوئی تو خیر ہے لیکن یہ ہے کہ جرنی بڑی انٹریسٹنگ رہے گی ٹریول کرتا رہوں گا مختلف جگہوں پہ بھی جاؤں گا جتنا ٹائم سپینٹ اچھے طریقے سے کر سکوں گا کوشش یہی ہوگی اور اس کے بعد پھر فلڈالفیا بھی جانا ہے اور بہت ساری اور جگہیں ہیں میں کوشش کر کے ایکسپلور کروں گا ورنہا واپس ہیسٹن چلے جائیں گے جی رانا صاحب کی آل ہے اسلام علیکم جو بڑی مہربانی آپ نے ٹائم بھی دیا اور پک کرنے بھی آئے اور میں نے بتایا ہے پہلے ناظرین کو کہ 2017 سے لے کے جو ہے ہمیں شک کہتے رہتے ہیں آؤ اور ہم آئے تھے 2021 میں شاید اب تو ویلوگنگ ہے انشاءاللہ ایکسپلور کروں گا دیکھاؤں گا یہاں سے کہاں جانا ہے یہاں سے جا رہے ہیں ہم اپنے دوست شرفان بھائی کی کر سہی ایک اور دو لندن سے آئے میں سب کا آج سب کا پرنچ ہے ہم نے کہاں سنڈے ہم بالٹی مور کو پہلے صرف دیکھا تھا لیکن اس ائرپورٹ میں میں پہلی دفعہ آیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ائرپورٹ بھی آپ کے پاس ہے میں تو سوچ رہا ہوں آپ کونے میں ہیں نہیں نہیں یہ تو بھائی لش قسم کا بڑا ائرپورٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی ہے یہاں سے آپ بریٹیش ائر ویز لے رسیدہ لندن پہنچ جاتے ہیں تو آپ جو جاتے رہتے ہیں لندن یہ در سے جاتے ہیں ہاں یہ در سے جاتے ہیں اور یہ شہر سے کتنا دور ہے بارہ تیرہ منٹ اچھا راشنگٹن سے بھی اتنا ہی دور ہے واشنگٹن سے بیس پچیس منٹ تو ہے بالٹی مور میں ہاں یہ بالٹی مور کے ائرپورٹ ہے بہت اچھا ائرپورٹ تھا اور آپ کے خوبصورت نظارے دیکھا اور اب آپ کیا پلان ہے ہمارا آپ نے پک تو کر لیا ہاں جی اب ہم جا رہے ہیں رفان بھائی کے گھر پر وہاں پہ آپ کا برنچ ہے اچھا تو برنچ کے بعد جو ہے پھر آگے آپ بھی اور بھی میمان آئے ہوئے ہوں گے اچھا ایک لندن سے میمان آئے ہوئے ہیں اچھا ایک آپ میں ہے کہ رفان بھائی ہم ہوئیں گے واہ واہ تو کچھری لگائیں گے تھوڑا سال کھانا کھائیں گے بردست کھانا تمہیں اپنا لے آیا تھا وہ بھی کھا لیں گے اور ابھی ہم بالٹی مور میں جائیں گے بالٹی مور کو ایکسپلور بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں اور باقی جو تفصیلات ہیں باقی ڈیٹیل ویلوگ ہیں وہ بعد میں آئے گا اور آتے رہیں گے سبسکرائب کریں اور احمد رانا جو ہے یہاں بڑے بڑے کرکیٹرز کو بھی بلاتا ہے آج کل ہی محمد محمد یوسف آئے ہوئے تھے کل اچھا اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی گھنٹہ بیٹھا کوئی وہ ایک مسجد کی فنڈیزنگ کے لیے آئے تھے اٹلانٹا جوجیا بھی ایک مسجد بن رہی ہے صحیح تو اس کے لیے آئے ہوئے تھے آج اتنے سالوں کے بعد پہلی بار آیا ہوں تو میں نے سوچا یہاں بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی اور بنگلہ جی بالٹی مور میں خاصیت یہ یہاں بھی ہماری ہے آئی ایس بی مسجد اسلامک سوسائٹی بالٹی مور تو پریزیڈنٹ اوباما اس میں آئے تھے امریکہ میں کسی بھی پریزیڈنٹ کا مسجد میں جانا ایک تاریخی وہ تھا اسٹوری تھی اور اس میں یہ تھا کہ یا تو انہوں نے آئی ایف ایس جانا تھا اسلامک فانڈیشن سکول شکاگو یا آئی ایس بی اسلامک سوسائٹی اسکول آمین اسلامک سوسائٹی جو بالٹی مور آنا تھا تو وہ بالٹی مور میں آئے تھے تو وہ مسجد بھی دیکھیں گے اور باقی چیزیں ہم باقی جو آپ کو گننے کا راج بھی پلائیں گے سار تو یہ بھی بالکل اپنا دیسی اسٹائل ہے گی ہاں جی ہاں بھی دیسی اسٹائل ہے تو چلیں بھائی ایکسپلور کریں گے گھومیں گے بہت اور ملتے ہیں کھانے کے بعد انشاءاللہ